اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تکلیف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا میرا محبوب میری طرح لا جواب ہے اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے اور اگرچہ مشرک نہ پسند کریں اور دنیا بھر کے مشرک جتنی مرضی کوشش کر لیں اپنی تمام کوششوں میں نہ کاموں نہ مراد ہوں گے اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور بلند فرمائے گا ہولینڈ میں ایک بار پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس طاقی کا پلان بنایا گیا ہے جس کے مطابق وہاں کی گندی سیاسی پارٹی اس کا نام فریڈم پارٹی ہے اس کا سربراہ ملون غلیز گیرٹ ویلز ہے اس نے بزریا ایمیر مازاللہ دوبارہ سے خاکے مانگ بائے ہیں اور دنیا کے امن کو ایک بار پھر دعا اوپر لگایا ہے ان مالونوں کا کام ہی مسلمانوں کی دل لذاری کرنا ہے اب کی بار جج بنایا گیا وہ دو ہزار پندرہ میں خاکہ بنانے میں اول آیا تھا یہ ایسا کرتے کیوں ہیں اس مالون کے مطابق کے کام اس لیے کر رہا ہے کہ شامی لوگ یہاں نہ آئیں مگر یہ اصل حقیقت نہیں ہے اس وقت دنیا میں جتنے بھی جہودی ایس آئیں ہیں یہ ہر تین چار سال بعد مسلمانوں کا ٹیسٹ کرتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ اسلام کی روح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اور جس دن یہ محبت مسلمانوں کے دل سے نکال لی گئی اسلام کی روح نکل جائے گی اور اسلام کو ختم کرنا کوئی مشکل نہیں رہے گا مگر ہر بار یہ موک ہی کھاتے ہیں کیونکہ شاید یہ جانتے نہیں کہ مسلمان چاہے جتنے مرسی فرقوں میں بڑھ جائے مگر ایک ذات مبارک پر اکٹھا ہے اور ایک ذات مبارک پر کٹ مر سکتا ہے اور وہ ذات پاک رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے ہم سب سے پہلے تو اپنی مجودہ حکومت سے اپیل کردے ہیں کہ خدارہ کو ہولینڈ سے بات کرے کہ اس پارٹی کو روکا جائے اور اس مسلمانوں کو مشتعل نہ کیا جائے اور سب سے اہم اس بار جو ہم مسلمانوں نے سوچا جو کہ شاید ان معلوموں نے نہیں سوچا تھا کہ ان کے اس اقدام سے یہ بھی ہو سکتا ہے ہم اس قابل تو نہیں کہ سرکار دو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کر سکیں مگر ہم اس بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی تعریف بیان کریں گے کہ دنیا جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں ایسی کامل شخصیت کے پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال نہیں غریبوں مسکینوں یتیموں کا سہارا خوش قبری سنانے والے ساری رات رو رو کر ہمارے لئے انسانیت کے لئے دعا کرنے والے دشمنوں کو دعائیں دینے والے ایسے معاف کرنے والے کہ اکل دنگ رہ جائے کہ کوئی اتنا معاف کرنے والا ہو سکتا ہے محبوبِ خدا تاجدارِ کائنات سرکارِ دوچھاں رحمت اللہ علیہ العالمین یعنی تمام کائنات کے لیے رحمت اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم یہ کائنات ہی تقلیق نہ کرتے ایک دوسری جگہ فرماتا ہے اور ہم نے اپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر بلند کر دیا تو پھر جائے یہ مشرق قفاج جتنی مرضی کوشش کر لیں ان کا ذکر بلند ہی ہے رہے گا انشاءاللہ اور ان کی شان بلند ہی ہے اور رہے گی یہ برائی کی پیداواریں جتنی مرضی کوشش کر لیں یہ کچھ نہیں کر سکتے میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتی ہوں کوئی سوشل میڈیا اپنے نبی باک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقوں سے بھر دو بتاؤ دنیا کو کہ تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کام میں میرا اور میری ٹیم کا ساتھ دیں ہم آپ کو ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ای میل اور ورڈ سیپ گروپ دے رہے ہیں جو کہ سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے آپ سب ان اکاؤنٹس کو لائک کریں اور اپنے اپنے الفاظ ضرورت و سلام اور نظرانہ اقیدت نبی باک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے ہمیں ان اکاؤنٹس پر سینڈ کریں میرے پیش پر بھی آپ اپنے خط جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں لکھیں گے ہمیں سٹینڈ کریں تاکہ ہم بھی ایک مقابلہ کریں اتنی شان بیان کریں کہ وہ ملون خود ہی اپنے آپ کو گولی مار لے کہ وہ کیا چاہ رہے تھے اور ہو کیا گیا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک ہمارے آواز پہنچ جائے ہم دکھائیں گے دنیا کو کہ ہمارے لئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کچھ نہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ادارت چاہوں گی اللہ نے کے بعد